سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو دوبوئی کی گنٹی آج کے دور میں سب سے امیر اور سب سے زیادہ ترقی والی دیسوں میں کی جاتی ہے یہ مسلم دنیا کا ایک ایسا دیس ہے جس کو اگر ہماری اس دنیا کی جنت بھی کہا جائے تو ساید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا مگر اس دوبوئی کے بارے میں پیچھلے چار پانچ دنوں سے ایک خبر سوسل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوبوئی میں مندر بننے کے بعد اس نے اپنے یہاں پر مسلمانوں کی اجان کو ہی بدل دیا ہے اور صرف اجان کو ہی نہیں بدلا بلکہ دوبوئی نے اپنے دیس میں جنمعی کی نماز کو بعض اماعت پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی وائرل خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھانے والے ہیں جس میں بدلی بھی اجان دی جاری ہے اور یہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں بھی بتانے والے ہیں کہ آخر دوبوئی نے اپنے دیس میں اجان کو کیوں بدلا ہے آخر دوبوئی میں اس طرح کی اجان کیوں دی جاری ہے جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤگی اس لئے آج کے ہیں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے سوشل میڈیا پر اجان بدلنے والی خبر کو نہ صرف سنا ہوگا بلکہ آپ نے وائرل ہونے والے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھا ہوگا جس میں صاحب طور پر یہاں سنا جا سکتا ہے کہ دوبوئی کے اندر مسلمانوں کی اجان کو کس طرح سے بدلا گیا ہے اور اب دوبوئی میں اجان کس طرح سے دی جانے لگی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتی ہیں جس میں بدلی بھی اجان دی جا رہی ہے پھر ہم آپ کو اس وائرل خبر کی پوری سرچائے بتائیں گے تو دوستو سنا آپ نے دوبوئی میں اس وقت کس طرح سے اجان دی جا رہی ہے مگر آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس نئی دنیا کے رنگ میں رنگنے والے دوبوئی کو آخر ایسی بھی کیا نوبت آ گئی کہ جس کے وجہ سے اس کو اپنے دیس میں اجان کو ہی بدلنا پڑ گیا یعنی کہ دوبوئی میں آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے انہیں اجان کے الفاظ ہی بدلنے پڑ گئی اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دوبوئی نے اپنے دیس میں اس طرح کی اجان کو دینا سروح کیا ہے اگر دوبوئی نے اجان کو بدل دیا ہے تو پھر اس کے آس پاس میں رہنے والے دوسرے مسلم دیسوں نے اس کا ویروت کو نہیں کیا ہے تو چلیے دوستو اب آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب بتاتی ہیں اور اس وائرل خبر کی پوری سچائی بتاتی ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دوبوئی کی حالت تو دیکھی ہوگی دوبوئی میں آنے والی اس بہنکر باریس اور طوفان کو تو دیکھا ہوگا جس نے وہاں پر بہنکر تباہی مچا دی تھی اس بہنکر باری میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پیچھلے نبت سالوں کا ریکورڈ توڑ دیا ہے پانچ سال میں برسنے والی باریس صرف چندی گھنٹوں میں برس گئی تھی جس کی وجہ سے پوری دوبوئی ڈوبنے لگی تھی سڑکوں پر جگہ جگہ پر پانی بھر گیا تھا یہاں اتنی زیادہ بہنکر طوفانی باریس تھی کہ جس کی وجہ سے دوبوئی کا ائرپورٹ بھی ڈوبنے لگا تھا اور یہی نہیں دوبوئی کے بڑے بڑے سوپنگ مولز میٹو اسٹیشن سب کچھ ڈوبنے لگے تھی سارزہ کی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دوبوئی میں ہر چیز تیس نیس ہو گئی تھی کافی زیادہ جانمال کا نقصان ہونے لگا تھا دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر دوبوئی سے ایسے ایسے ویڈیو نکل کر سامنے آ رہی تھی جو یقینی طور پر ڈرہ دینے والی تھی کیونکہ اتنا زیادہ اڑوان سونے کے باوجود بھی دوبوئی کے اندر اس وقت پانی ہی پانی بھر گیا تھا اور نوبت دوبوئی کے ڈوبنے تک ہی آ گئی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی وقت یعنی کہ جب اس بینکر بارس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی تھی انہیں کے بیچ میں اس طرح کی اجان کے ویڈیوز بھی آنے شروع ہو گئی تھی دوبوئی کی اس اجان کو سن کر صاحب طور پر پتا چل رہا تھا کہ یہ اجان اس اجان سے کافی زیادہ الگ ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے شروع ہوئی تھی اور جس اجان کو مسلمان چودہ سو سالوں سے پڑھتے یا سنتے آ رہی ہیں بس پھر کیا تھا اس بدلی وی اجان کو سن کر لوگ اس کے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیا اور پھر دیکھتے دیکھتے اس بدلی وی اجان کے ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ گئی لوگ اس اجان کو سن کر دوبوئی پر لالتان کرنے لگی اور یہی نہیں لوگ دوبوئی کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں بھی کرنے لگی اور سوال پوچھنے لگے کہ آخر دوبوئی کو ایسی کونسی نوبت آ گئی کہ جس کی وجہ سے اسے اپنے دیس میں اجان کو ہی بدلنا پڑ گیا کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے کہ جب سے دوبوئی میں مندل بنا ہے تب سے دوبوئی والوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے اس لئے اب وہ اپنے دیس میں سیطانی کام کرنے لگی ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دیس میں اجان کو ہی بدل دیا ہے تو دوستو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ دوبوئی میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب اس طرح کی اجان وہاں پر دی گئی ہو اس طرح کی بدلیوی اجان دوبوئی میں پہلے بھی دی جاتا چکی ہے جب دنیا میں کرونا کال چل رہا تھا جب دوبوئی میں لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اس وقت بھی دوبوئی میں اس طرح کی اجان دی گئی تھی اور اس وقت صرف دوبوئی میں ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس میں موجود پہت سے مسلم دیسوں میں بھی اس طرح کی اجان دی گئی تھی اس اجان میں کچھ الفات جوڑے گئی تھی جس کا ہنڈی میں مطلب ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں نہ ہو بلکہ نماز اپنے اپنے گھر میں ادا کرو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو ایک تو دوبوئی میں اس طرح کی ازان اس وقت دی گئی تھی جب کرونا کال چل رہا تھا اور ایک ایم جب دوبوئی میں بہن کر توفانی باریس آ گئی تھی جس سے پورا دوبوئی ڈوبنے لگا تھا جسے دیکھ کر دوبوئی میں اس طرح کی ازان دی گئی مطلب کہ ان دونوں ہی آفت کے موقعوں پر دوبوئی حکومت کی طرف سے مسجدوں میں اس طرح کی ازان دی گئی اور لوگوں کو ہٹائیت دی گئی کہ وہ نماز کو اپنے گھر میں ہی رہ کر ادا کریں یعنی کہ وہ مسجد میں نہ آئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں ہی موقعوں پر دوبوئی میں ازان تو دی گئی مگر اس طرح کی بدلی بھی ازان دی گئی لیکن جب ان دونوں ہی آفت برے ماحول میں دوبوئی میں اس طرح کی اجان دی گئی یعنی کہ جب اجان میں اس طرح کی الفاظ زوڑے گئی جن کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز اپنے گھر میں ہی ادا کرو جب اس طرح کی اجان دوبوئی میں دی جانے لگی تو بہت سے لوگوں نے اس بدلیوی اجان کی ویڈیو اور ریکورڈنگ کر کے پھر ان کو سوسل میڈیا پر وائرل کرنے لگے اور ساتھی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ دوبوئی حکومت نے اپنے دیش میں مندر بنانے کے بعد مسلمانوں کی اجان کو ہی بدل دیا ہے اور دوبوئی میں اب اس طرح کی اجان دی جانے لگی ہے دوستو اس طرح کی خبر کو دیکھتے ہوئے پھر دوبوئی کا وہ پورا ڈپارٹمنٹ جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتا ہے وہ سامنے آیا اور اس نے بتایا کہ اجان بدل دینے والا یہاں پروپ گینڈا کوئی نیا نہیں ہے بلکہ جب ہم نے کرونا کال میں بھی لوگ ڈاؤن کے وقت اس طرح کی اجان دی تھی جب لوگوں سے اجان کے مادیم سے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اطاعت دی تھی تو اس وقت بھی ہم نے اجان میں یہ الفات جوڑی تھی تب بھی بہت سارے لوگوں نے ہماری اس اجان کی ویڈیو بنا کر سوسل میڈیا پر سنسنی فیلائی تھی اور کہا تھا کہ دوبوئی نے اپنے دیش میں اجان کو بدل دیا ہے لیکن اب اس ڈپارمنٹ نے صاحب طور پر کہا ہے اور لوگوں کو یہاں وارننگ دی ہے کہ اب جو بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے خلاف ہم سائبر قرائم میں ریپورٹ کریں گی اور پھر اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی اور یہی نہیں اس وقت دوبوئی کی تازہ ریپورٹس بھی بتا رہی ہے کہ آرڈی اس معاملے میں کچھ پاکستانی اور کچھ بنگالیوں کو گرپتار بھی کیا جا چکا ہے اور یہی نہیں ان کے لیپ ٹوپ اور موبائل بھی ضبط کر لیے گئی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس بدلیوی اجان کے بارے میں یعنی کیا اسلام میں اس طرح سے اجان کو بدلنا صحیح ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بہت ساری حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپت اور مسئبت کے وقت میں اس طرح کی اجان دی جا سکتی ہے اور یہی نہیں صحیح بخاری حدیث میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے دور میں بھی باریس اور طفان کے دوران اس طرح کی اجان دی جا چکی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہنکر باریس کے دوران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موجین کو یہ حکم دیا کہ وہ جب اجان میں تو اس کے بعد یعنی کی آؤ نماز کی طرف ایسا مت کہو بلکہ اس کے جگہ پر کہو یعنی کی نماز تم اپنے اپنے گھروں میں ادا کرو پھر جب موجین نے حضرت ابن عباس کے حکم پر اس طرح کی اجان دے دی تو پھر اسے سن کر لوگوں کو کافی زیادہ تاجب ہوا اس کے بعد حضرت ابن عباس نے لوگوں کو جواب دیا کہ یہاں کام اس حصلی نے بھی کیا ہے جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے یعنی کی اللہ کے پیارے نبی نے بھی اس طرح کی اجان دی ہے تو دوستو ان عدیسوں سے یہاں بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بہنکر طوفان یا باریس یا پھر اور کوئی آفت آ جائی تو پھر اس طرح کی اجان دی جا سکتی ہے مگر دوبوئی میں بھی دی جانے والی اس اجان کو لوگوں نے توڑ مرود کر اس طرح سے پیس کر دیا اور کہنے لگے کہ دوبوئی کے لوگ کافر بن چکے ہیں جب سے دوبوئی میں مندر بنا ہے تب سے ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں نے اپنے دیش میں اجان کو ہی بدل دیا ہے لوگوں نے اس طرح کی باتوں کو فلا دیا جن میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ یہ اجانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہن جائے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ